دوستو دوستو ایک بار فرش آپ سبی کا بہت بہت سواگتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گیس سیلینڈر کی کی وائی سی کس پرکار سے کر سکتے ہیں جیہا دوستو یعنی کہ اگر آپ نے اپنی گیس کنیکشن کی کی وائی سی نہیں کی ہے تو آپ اپنے گیس کنیکشن کی ملنے والی سبسیڈی آپ نہیں لے پائیں گے اور ساتھ تی ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے اپنی گیس بوکنگ میں بھی آپ کو کافی سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کس پرکار سے آپ اپنے گیس کنیکشن کی آن لائن آپ کی وائی سی کر سکتے ہیں اور اگر آپ آف لائن کرنا چاہیں تو آپ کو اپنی گیس ایجنسی میں اپنا آدھار کارڈ لے کر آپ کو جانا ہوگا تو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آن لائن کی وائی سی آپ کس پرکار سے کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنا موبائل فون لینا ہے اور آپ کو پلے سٹور پر آپ کو جانا ہے یہاں پر Play Store پہ جانے کے بعد میں آپ کو یہاں پر سرچ کر لینا ہے Indian Oil دیکھیں ہمارے پاس Indian Oil کے کسٹمر ہیں تو ہم آپ کو Indian Oil کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں یہاں پر Indian Oil آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر Indian Oil کی سب سے اوپر جو بھی ہماری application ہے اس کو آپ کو install کر لینا ہے میں نے already install کر لیا ہے یہ تو یہاں پر آپ کو open click کر لینا ہے جیسے آپ open پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ Indian Oil کا logo آ جائے گا اور اس logo کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے یہاں پر دیکھیں انڈولمٹ کا ایک option آئے گا یہ یہاں پر دیکھئے انڈولمنٹ کا option آیا ہے تو یہاں پر آپ کو enrollment پر کلک کر دینا زیجے آپ enrollment کلک کریں گے تو login plus signup یہاں پر meson آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کو signup کر لینا اگر آپ نے اپنی ID بنا رکھا ہے لاؤکر الانے آگر اپنے ایڈGI نہیں بنا رکھا ہے تو آپ کو signup پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہم سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا موبائل نمبر مانگے گا جو کہ ہم نے گیس کی ہماری ایجنسی کے اندر ریجسٹر کرا رکھا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی ایمیل آئی ڈالنی ہے اور گیس کنیکشن کا جو بھی مکھیہ ہے اس کا آپ کو نام ڈالنا فرس نیم لاش نیم اور یہاں پر آپ کو ٹک کر کر آپ کو ریجسٹر پہ کلک کر دینے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گا اوٹی پی اینٹر کرنے کے بعد میں اپنا کو اپنا ایک پاسورڈ آپ کو بنا لینا ہے زیان دوستو یعنی کہ آپ کو اپنا ایک پاسورڈ بنا لینا ہے اور پاسورڈ تھوڑا سا آپ کو اسٹرنگ بنانا ہے جس میں کیپیٹر لیٹر کا آپ کو استعمال کرنا ہے آپ کو کوئی بھی ایک الگ سے سیمبل آپ کو استعمال کرنا ہے اور ساتھ تی ساتھ آپ کو یہاں پر کوئی نومیرک ورڈ بھی آپ کو استعمال کرنا ہے جیسے کہ ہم نے ہمارا سائن اپ کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں اوپن کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر لیا ہم نے ہمارا بالکل سائن اپ کر لیا ریجسٹر ہم نے کر رکھا ہے انڈولمنٹ پہ ہم گئے اور لوگن پہ ہم کلک کرتے ہیں لوگن پہ کلک کرتے ہی یوزر نیم تو آپ کا موبائل نمبر ہوگا اور پاسوارڈ آپ نے جو بھی بنایا وہ یہاں پر آپ لکھیں گے تو ہم پاسوارڈ لکھ لیتے ہیں چلوڑی سی دیکھیں ہم نے پاسوارڈ لکھ لیا اور ہم لوگن پہ کلک کر دیتے ہیں لوگن پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں اس پرکار کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کا نام آ جائے گا کارڈ کے اوپر سارے کا سارا دیکھیں تھوڑی سی پروسیس ہماری شلو ہے انٹرنیٹ کی فیسلیٹی تھوڑی سی لو ہے جس کے یہاں پر دیکھیں کارڈ ہولڈر کا نام آ جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر ریجسٹریشن آپ کو کرنا ہے تو یہاں پر تھری ڈوٹس کے اوپر آپ کو آجان ہے تھری ڈوٹس کے اوپر آنے کے بعد میں دیکھیں سب سے اوپر ہمارا lpg ہے اور بیچ میں ہمارا my profile ہے تو آپ کو my profile کے اوپر آپ کو آجان ہے جیسے آپ my profile کو اوپر آئیں گے status پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ری کیسی ہمارا دکھا رہا ہے اور کلوز کا اوپشن آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ری کیسی کا اوپشن بھی ہمارا ایکٹیویٹ ہے یہاں پر دیکھیں کیسی اسٹیٹس ٹک ہے لیکن پھر بھی ری کیسی کے لیے ہمیں پوچھا جا رہا ہے تو ری کیسی ہم کر رہیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کو ایک اپلیکیشن اور اسٹال کر لینے ہیں آدھار فیس آر ڈی آدھار فیس آر ڈی کی اپلیکیشن آپ کو انسٹال کر لینے ہیں اپنے موبائل کے اندر اور اس کے بعد میں انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو ری کیسی کو اوپر کلک کر دیں جیسے ری کیسی کو اوپر کلک کریں گے تو چیک باکس کا اوپشن آئے گا یہاں پر چیک باکس اوپن آنے کے بعد میں فیس اسکین کا اوپشن آ رہا ہے یہ دیکھیں نیچے کیسی کے بعد میں جیسے ہم نے چیک باکس پہ کلک کر دیا تو فیس اسکین کا اپشن آرہا ہے تو یہاں پر ہم فیس اسکین کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آدھار کا ہمارا فیس آثنٹیکیشن کا کھل گیا ہے یہاں پر چیک باکس پہ ہمیں کلک کر دینا ہے چیک باکس پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر پروسیس اور کینسل کا اپشن ہے تو یہاں پر ہم پروسیس کریں گے پروسیس کریں گے تو ہمارا یہ پیچھے کا اور فرنٹ کا ہمارا کیمرہ کھل جائے گا ہم یہاں پر بیک کا کیمرہ اوپن کر لیتے ہیں اور جن کی ہماری کیسی کرنے ہم یہاں پر فیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں پلیز ویٹ کا اوپشن دے رہا ہے یہ ہمیں ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور یہاں پر ایمیج سکسیس فولی کیپچر ہو چکی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہمارا لوڈنگ چل رہا ہے اور لوڈنگ ہونے کے بعد میں دیکھیں یہ ایمیج ہماری سامنے آ چکی ہے یہاں پر اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے اور ایمیج کیپچر ہونے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں اپ ڈیٹ کا اوپشن آ چکا ہے اپ ڈیٹ ہمیں یہاں پر کلک کر دینا ہے اپ ڈیٹ پر ہمیں یہاں پر کلک کر دینا ہے اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ ویریفائی کر دیجئے اور سب میٹ آپ کو کر دینا جیسے آپ سب میٹ کریں گے تو پلیز ویٹ کے لیے ہمیں بولے گا یہ ہمیں تھوڑا سا انتظار ہمیں یہاں پر کرنا ہے دوستو تھوڑا سا پروسیس ہمارا سلو ہے اور یہ کیسے ہماری آن لائن ہم کرنے آپ کو بتا رہے ہیں بہت ہی آسان میتھڑ ہے دوستو اور یہ دیکھئے سب میٹنگ ری کیسی کا اپشن ہمارا سامنے آ چکا ہے ہمیں تھوڑا سا سبر کرنا اور یہاں پہ دیکھئے کیسی کنفرم ہو چکی ہے اور کیسی کنفرم ہونے کے بعد میں یہ ہماری چلی جائے گی ڈسٹیبوٹر کے پاس جو بھی ہمارا گیس کا الپی جی سلینڈر کا ڈسٹیبوٹر ہوگا اور وہاں سے یہ ویریفائی کر دیں گے تو اس پرکار سے آپ بھی اپنی گیس سلینڈر کی کی وائی سی کر سکتے ہیں کیسا آپ کو یہ ویڈیو لگا اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے تو آپ بھی اپنے موبائل فون سے اپنے گیس کنیکشن کی کی وائی سی کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا پہلی بار اگر آپ چینل کے اوپر آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اسی پرکار کی ویڈیو ہماری چینل کے اوپر روزانہ اپ ڈیٹ کی جاتی ہے یہی کچھ چھوڑی سی انفرمیشن دی سوڈا اپنے سوکروں کے ساتھ سیئر کر لی جائے لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا زہند زہ بھارت